اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان مہارت رحم والا ہے وَعِلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی جن کا ہائی یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا لِيَوْمٍ عظیم ایک بڑے زبردست دن میں جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ہرگز ایسا نہیں چاہیے یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا عمال نامہ سججین میں ہے وَمَا أَدْرَوْكَ مَا سِجِّین اور تمہیں کیا معلوم کہ سججین کیا چیز ہیں کتاب مظہوم وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے وَإِلُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَرِّبِينَ اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی جو جزاؤں سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں وَلَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَفِيم اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے غزرا ہوا گناہگار ہو اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہوں تو وہ کہتا ہو کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افثانے ہیں ہرگز نہیں بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَرْرَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ہرگز نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے خبردار نیک لوگوں کا عمال نامہ علیین میں ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے آرامدہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہی ہوں گے تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةً نَعِيم ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونک آئے گی تم اسے صاف پہچان لوگے يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومِ انہیں ایسی خالیس شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی اس کی مہر میں مشک ہی مشک ہوگی اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا جو ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پانی پھییں گے جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہسا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے غزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ یقینا گمراہ ہیں حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہس رہے ہوں گے آرامدہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ ملی گیا جو وہ کیا کرتے تھے موسیقی